الحمدللہ سامین اکرام قرآن مجید کے کئی مقامات کے اللہ تعالی نے قوم سمودہ ذکر کیتا ہے ایسی بدنصیف قوم کے عدد اللہ تعالی نے حضرت صلی اللہ علیہ السلام نبی بنا کے پیجیا آخرون نے مطالبہ کیتا بے اپنے نبی ہوندہ کے نشان دکھا صلی اللہ علیہ السلام نے آکھا بیا اونٹنی اللہ نے تواری نشان مقرکی تی ایک انہوں ہتھنا دائیو اگر کسی بری نہیں جتنا تسی انہوں چھیڑے آتے برباد ہوا دو بہت تمدیقی تی ناقات اللہ سکیہ اے اللہ دی اونٹنی خبردارے دن ایڑے نا آئیو پانی جدوئے پیوے لیواری ایک دن عید کر لیتے ہوگے ایک دن توارے جانوارے مگر قرآن پاک دستہ و نامراد باہدنا آئے اللہ دے نبی دی گرنو چکھلاتا اونٹنی نو قتل کرتا فقد ابو حفا کرتا پیغمبر دی گرنہ منی اونٹنی نو حلاک کرتا فَدَّمْدَمَا عَلَيْمَ رَبَّهُمْ بِزَمْدِنَ اللہ نے فیرون تے بلڈوزر پھیر دیتا دے پدرے کرتے فَسَوَّا اُنَا دَا نِشَان تک مٹاتا تو یہ واقعہ جزی طرح میں اشارہ کیتا ہے اس پاروں میں پہ ساڑھی امت دے اندر بھی اللہ نے ایک ناقات اللہ مقیدہ کی تا کہ اللہ دی اونٹنی ہیں انہوں نہ مارے ہو ورنہ کاری رات چھا جانی ہیں پھر نہیں تو عرط قدی چانن ہونا تکے کھاؤ اونٹنی حضرت علیہ السلام تھی جنہوں بدقسمتی انہوں اس امت نے قتل کرتے نہ ہوتی حفاظ کی تھی رسول کریم علیہ السلام نے اس بارے درین حدیثاں فرمائیاں تھی اے امام ابن کسیر رحمت اللہ رضی البدای ونہایب اور ایدی ستویں جلچے اللہ دے نیک بندے نے تھی ذکر و مقتل عمیر المومن علی ابن عبی طالب و ما وردہ من الحدیث نوویت من الاخبار بمقتلی وکافیت یہ انوانی ہے دو سو ستائیت و دو سو انتیت ہے رسول کریم علیہ السلام دیو حدیثاں جنہاں نے آپ نے حضرت علیہ السلام دے قتل ہوں تھا اور کس طرح قتل ہونا ہے سب بیان کر دیتا یہ ساریاں کی طرح جمع ہوئی ہیں اے دے اندر یہ بات آن دی ہے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے کہا حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ مان اشکلہ ورے کہ پہلی امتہ جلیاں گزریاں انا جو سب تو زیادہ بدبخت اور بدنصیب آدمی کے اندیوں نے قالو آخر ناق لوگاں نے کیا جنہیں اونٹنیوں قتل کی تا سی قالا فمن اشکل آخرین اے جلے باز ورے اے سمج کون بدبخت ترین آدمیوں نے قالا اللہ ورسول علیہ السلام لوگاں نے آکھا اللہ ورسول بہتر دیا قالا قاتلوں کا آپ نے فرمایا علیہ تیرا قاتل ہے اے سمج کون بدنصیب ہونا جمع قوم سمودہ ستیاناس ہو گیا اے اللہ دے رسول علیہ السلام نے واضح شاہ بیان فرمائیاں جس پاروں حضرت تری رضی اللہ عنہ بار بار لوگاں نواندے سی واللذی بھرق الحباتہ برنصمہ کہ او سرلہ دی کسنا جنہیں جان پیدا کی تھی ہے تیجرہ انگوڑیاں گوندہ لَتُخْذَ مَنَّ حَذِي مِنْ حَذِي لِلْحَيَتِ مِرْلَا سِي کہ آہ میرا سر جنہا ایتھو لائکہ داڑی تک خون نہ رنگیا جانا فَمَا يَحْبِسْ عَشْقَاء اوہ بدبخت کیوں نہیں ہوں دا میں تانگ آ چکا نا مسلماناتوں اوہ بدبخت آوے اپنا کام کرے فَقَارَ عَبْدُللَّهِ بِنْ سَبُوَ بَاللَّهِ تَبْدُللَّهِ بِنْ سَبُوَ عَنْدَا سِي کہ آمیر المومن اللہ دی قسم اگر کسے پندے نے کام کی تان تسیحو دی نسل مقادم بیلکر دا خاندان تباہ کرتے ہیں کہ جدا تو انہوں قتل کرو فکار اَنشُدُكُمْ بِاللَّهِ اَنْ يُقْدَرَ بِغَيْرْ قَاتل اے عَضَم جدا علی تے ختم ہو گیا فرمایا میں تو انہوں اللہ دی قسم دینا اگر ایسا آیا تو میرے قاتل تو سوا کسے انہوں قتل نہیں کرنا بے گناہ انہوں کا انہوں ماردہ پھرنا جنہیں میں انہوں قتل کیتا میں قسم دینا تو انہوں کو تو بغیر کسے نہ قتل کرے امیر المومن مارے آگیا دنیا مارن تیرہو مجرم ہو گئی تو اے حضرت شریح رضیح عن دی موت جڑی ہے اے سمجھو ناکات اللہ دا قتل ہے دے میں پہلے ہیں جو بدبخت نے انہوں نے انہوں قتل کیتا امت برباد ساڑھا بھی سمجھو جڑا تھی نا آخری تابوت تے کل جتو ساڑی موت دا فیصلہ ہو گیا بے مر چکی اپن اے حضرت شریح رضیح موت سی جس باروں تسی سن دے ہوں دے جس بہلی علی نہیں سی تو ایک آدمی دی گھر نہیں ایک سکولہ تھاٹس ایک اسور سی جڑی لڑ رہا سی کہ اللہ دے رسول دا دین بچا رہا کہ حکومت اسران دی ہوئے جن اللہ دے رسول نے دا سی اے امریکہ ساری دنیا تو آئی دن دی سیاسی اسلام نہیں چاہی رہا ایک نمی اشطرح کر لی ہے اور کئی بدبخ ساڑے لوگ بھی جڑے تھا شکار ہے پہ اسلام دلائے تھے سیاسیتہ دخل نہیں ہونا تھے یعنی دشمن اینا اپنے منصوبے کامیاب ہو گیا پہ ساڑے دماغیں چونے اتارتا پہ اسلام سیاسی نہیں ہونا تھے حالانکہ تسی سن دے ہوں دے میں دروندہ رہوں گا کہ جس اسلام تے حکومت نہیں وہ اسلام نہیں وہ بدمت ہو سکتا وہ عیشائیت ہو سکتا اسلام نہیں ہو سکتا اسلام پہ آئی اس طرح کہ مسلمان امت حکومت تریں دنیا جی سب تو پاور فر قوتیں ہون اور دنیا کتے برائی ہوئے مسلمان ملکان جو صاف نورسدین کے بندے بند کے روئے آمن نہ رو کافر مرنا تو وشک مرو جنہ جنیسی تو انوار دے او تو اڑے عقید دا معاملہ ہے مگر دنیا ظلم نہیں ہون زنا ان طاقت مسلمان تو نہیں قرآن نے شروع تو آخر تک پڑھو ایک مزوران دا دینی کوئی جگہ نہیں نظر رہو دی بھی ایک کسی بیباس امتہ دین ہے اے او قوم میں جڑی ٹیکس وصول کر دی ہے سزامہ جاری کر دی ہے جنگہ لڑ دی ہے اس تو اے سیاسی اسلام جنہوں تنہا ہے تو توبہ کرو اے نہیں سانم چاہیدہ اے قائدہ ہے اور مسلمان جاتے گئی تیرہ ہنالاٹر کوش نہیں پڑھ حضور نماز جڑے ہڑی 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 کھوس جانا ہے اور تسی ویخ دے جب دیرہ تانگ ہوندہ دن دین داران دے کرانچ بنباشی یہاں دی جاندی حکومت دا بگڑنا کو مموری جاں بگاڑا ہے جڑے اہم کے تو لنبے ہو کے آلے حکومت جڑا نہیں مرضی ہوئے اے یہ جنہیں سمجھ دیا ہے پہ ڈرائیور جڑا نہ جڑا مرضی بیاد ہے کوئی نہیں پچھے مسافر بیاد دوامہ کری جو پہ دوامہ کرنا کی بننا جڑے انہوں گڑی لے جا رہے ہیں اگر انہوں جانی دنیا اس تو حکومت وہ چشمہ جڑا سافرنا ضروری اور علیہ یہ دی آخری سے سمجھو نشانی جڑا ایک اصولی لرد دو اصول لردے سی ایک دنیاوی سیاست امیر موابعین اندوزی صحابی وغیرہ ایک سوچو کہ وہ دنیاوی حکومت پیام کرنا چاہوں گا جڑے کوئی اصول نہیں چوٹ بولنا پہے چوٹ بولو نا جائے سختی کرنی پہے سختی کرو لوگوں نے مال کھولنے چاہے تو کھولو وہ تھے کوئی دین اصول نہیں نمازہ روزہ حگا سی دنیاوی حکومت اور دینی حکومت ایک دو چیزیں لڑ رہی ہیں سی علی دینی حکومت دے بچالی گھٹ رہا سی انہوں اپنے اقدار میں کوئی سی رسول اللہ جی نیراست دی سی کہ حکمران امت و سب تو آدل اور متقی آدمی ہوئے اور وہ قرآن دے تحت رہا کے حکومت ادھری بچالا لڑ رہا تھا پیش نہیں جاندی تھی اور ادھری بدبختی ساڑی اللہ تعالیٰ کسے قومتے ظلم نہیں کرتا لوگ اپنا بیجیا وڑ دے حضرت عثمان عظیم دے زمانے تو آدھی ہو گئے لوگ وظیفے کھان دے جاگیران لیندے اس تو دنیا اللہ مزاج بدر چکا تھا علی ونہ نے معافق ہی نہیں سی علی جی در مورنہ چوندہ سی اور اسطہ حول سی جنہوں نے چھڑ چکے تھے فتوحات ہوئی ہیں پیسہ بہت آ گیا دنیا جی دنیا در ہی آ گئی وہ بیچارہ پرانا حضور جی تری کے پھٹے کپڑے پا کے بیٹھا تھی لوگانوں نے نہیں سی چاہیے اس تو ایسا ہویا پہلانے تھے امیر مغاویہ رضی نے بغاوت دا اعلان کا ایک صوبہ منکر ہو گیا اسلام اول من بغا فیل سلام مغاویہ دنیا جی سب کتاب میں اہلِ حدیث دنیا اور اہلِ فقہ دی پڑو سب سے پہلا جنہیں بغاوت دا بیچ بایا امیرِ معاویہ سب تنیا تنیا خلیفہ جنہوں پوری امت نے تنیا سے رسول اللہ عنہ دی میرے نام حبت دی وہ دے مقابلے چاہتے ہیں پہ وہ دری جنہی چیزہ نے حالات ساتھ گار کر دی ساڑھی بدقسم کی پاروں وہ حضرت عیشہ رضی نے دی جنگے جملے حضرت عیشہ رضی نے نشکر لے کہ چل پہ سی اور اگر درمیان جنگنہ ہوں دی کہ بغاوت کچھلی جانی سی بہلکل اسلامی حکومت بچ جانی سی مگر حضرت عیشہ رضی نے اس جنگنے کا مخضاب کر ادھر و ہٹ کے درہونا پہ گیا ادھی تو زیادہ فوجے تھے مر گئی اور ایک لکھ تو زیادہ فوجے لے کہ آرامنا بیٹھا رہا اے ادھے مگ گئے راقی ادھے بچ گئے بچ گئے لوگ حوصلے ٹوٹ گئے اور دوسری گل کہ سالسی جیسے پی ڈنگ لڑی ہار گیا دیکھا کہ میرا کتومن قرآن کھڑے کر نیزیاں تک قرآن نے تو کھا بنا لیا کہ جنگ بند کرو قرآن تے فیصلہ قرآن تے فیصلہ اور جدا فیصلہ ہویا کوئی امد آدمی تو بغافر نہیں کہ حضرت تیری رضی طرف سالس ابو موسیٰ آسری ہوئے ادھر عمر بن آس ہوئے دوہ نے فیصلہ کر لیا اب دوہ نے یار ہٹاو لوگ کوئی اور نو چوڑنا جگہ اعلان دا وقت آیا ابو موسیٰ آسری نے اٹھ کے اعلان کرتا کہ میں علی نو معذول کیتا اپنی گلتوں بالکل پھر کے چھوٹا اعلان کیتا کہ انہیں علی نو ہٹاتا وہ سالسی میں معاویہ نو برقرار ہوں ایک دجھے دا گریبان پھڑے کتا گدا کیا امدہ برا قرق کر کے عمر بن آس نے مبارک دیتی کہ معاویہ تو امیر المومین علی نو خام خام معذول کر دیتا نہ کوئی معذول کر دی وجہ نہ اور اس میں چارے دی خلافت با خاتمہ کرتا اس باغی نو کہتا کہ امیر المومین اور انہیں چیز اندر حضرت تیری رضی اللہ تعالی نے پھر تیاری کی تھی کہ انہیں دو تو کھا کیتا مر کے لشکر تیار کیتا اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی بسرے ہم برعالیہ گورنم کہ آؤ چلیئے دے مقابلے مگر پھر ساڑھی بدکسن کی لئے کروڑا ہو رہے ہیں کہ حضرت تیری رضی اللہ تعالی بارہ ہزار آدمی باغی ہو کے باہر ہو گیا کہ کیوں ہر ہی نے سالسی منی خارجی بن گیا سون چکے تو سنی انہیں جنگلر نہیں پہ گئی یہ بھی معاویہ نے فیدا ہو گیا پہلا جنگ جمل نے فیدا دیتا اور سالسی توکھا ہو گیا مر کے ہو جڑے خارجی شو پہ چاہ بڑے بات چونہ نے حضرت تیری رضی اللہ تعالی شہید کرتا ہے خارجی نے شہید کیا معاویہ بالکل محفوظ رہے ادھر ہی رستے کھول گیا ساف ہو گیا اور اس دوران انہیں جو بدتمیزی کی تھی ہے سوائے رضی میں روما اور کوئی چاہ رہا حضرت تیری دا جینہ حرام کر رہتا امیر المومین بن کے کہ ہونہری خلیفہ نہیں میں خلیفہ دستے پیجتے اور ادھر ایک دن ہی حرام نہ گزریا ادھر نو فاوز جا رہی ہے ادھر فاوز جا رہی ہے آبادیاں نو لوٹ رہا ہے حضرت تیری دے ہمیں نو قتل کر رہا ہے عورت من دے زیور چھین دے حضرت تیری دے روح پیٹ کے کے لئے فاوز نو پیجتے نٹسند ایک دن حرام نہیں کرنے تھا چنانچہ بسر میں نا ابھی ارتا یہی صحابیہ رسول ہے اے بجرمان نو بچان لی ایک پردہ بنے آیا کہ صحابیہ صحابیہ انہوں کوئی نہ کاؤ اے اللہ نے نبیہ میں معافی نہیں لیتی چونہ نے آخرات کیا ہم کیتے تسی کرے جیسا بانو روندے یعنی دین بدل کے رکھتا کہ جرم چپاؤنڈی ہے کہا دیو کہ حضرت رسول اللہ جن آر جا رسول اللہ جن آر رہنا انہوں کو لیسان سمیل دیا ایس بسر نے جو کوئی کیتا ہے بارے جو سنو کہ انہوں امیر معاویہ نے پھر روانہ کیتا شام چونہ علی دی زندگی چونہ کہ یمن تک جا مکہ ملینے جا اور جیسا آبادی چلی اللہ بنانا تحت ایک کردہ خلیق کی نہیں کہ دنیا مری اندازہ ہی کوئی نہیں کہ کنہ مسلمانہ دا کون بیا اور اس ظالم نے جتو برایت تحذیب تحذیب ہے پہلی جل بسر بن ابیر تعداد واما روانی تقرع من کانا فیتا تحریف یو کہا معاویہ نے حکم دیتا ولیلا فوج یمن تک جا اور ایک کعبادی چوئے ٹونڈ کہ کون کون علی نو حکم مندر انہوں قطر کردے فافالہ بمکہ و المدینہ و المدینہ یمن افالن قبیہ امام بن نظر مکہ مدینہ اور یمن دے اندر انہیں جو حرکات کی تھی افالن قبیہ بہت برے کم انگنس دنیا ماری قصر کی تاؤنا اور مدینہ شریف سے ممبر سے چڑھ کے اعلان کی تا میں جب تک چھوڑ کو بیعت میں دوام عوید میں ایک بندہ زندہ نہیں چھڑھ تو حضرت جابر بن عبداللہ لوگ کہ اے اندری صاحبہ نے یزیر دی بیعت کرے سولہ ہو وہ ویس سال بعد نہیں کہلے پہلے کہ میں بیعت نہیں جاری پروار دے زور یزیر دے بہت بات دی کرلے صاحبہ پہلے ہی بس کرتے جنہیں چار ہے گئے سے اب بنن سلمہ پیش ہوئے انہاں کیا بسر لیلہ بیعت جتنا جی تولہی ناسی مننے معاوی حق میں کہاں گا جابر بن عبداللہ کہاں گا میں نہیں بیعت پودھ ملنی چنات اور نیدان چھڑنی زیادہ جابر نوں حاضر نہ کر اس سے حبیر صورت کے لگ جیا ظالمات تو چھپنی انہوں لیاؤ فن طلق جابر اللہ حضرت جابر بیچارے پھر رسول اللہ دی بیدی انہیں سلمہ کو کہا اے کوئی مزید ہی گلنی بسیئے نوں دلچسپیلی پڑھ یہ رو رہا ہے امت جڑیئے نوں کس طرح نا قتل کیتا جا رہا ہے اللہ دی اونٹ نہیں مار رہا ہے اور ان کے میں زج کا رو رو کے آنڈا کے اونڈا کے انہیں یہ بندہ میں نے تنگ آتا میری جان ٹھڑاوے نا مسلمان علی جیسے بندے نالے کرتوت کہ بسر گیا اور یمن تک قتلی قتلی قتل اور حضرت جابر پھر حضرت میں سلمہ کو کہ کہ تُو موامنا دی ماں ہے قبیلہ مر چلیا میرا جابر حضر کرو فَقَالَ اللَّا مَاذَا تِرَانِنِي خِشِتَنُ اُقْتَلَا وَحَذِ بَعْتُ زَلَالَ اے سون لو بیعت آنڈا میں جاننا ہے کہ بیعت گمراہی دیئے معاویہ کوئی خدیفہ نہیں جنا ہو دی بیعت کوئی بند دیئے مگر آنڈا تے نوں زندہ نہیں چھڑنا میں نوں ہن فتحہ دے مَاک فَقَالَ تِرَان تُبَعِ تو حضرت ممہ سلمہ نے بے بسی یہ آکھا جابر جا کے بیعت کرو اے مردینہ حضر جانا قبیلے قتل ہو جانا ہے اے ظالم دلے رہا تو کلی شادی تو کونی بیعت کر قَدْ عَمَرْتُ وَبْنِ عَمَرْ وَخَتْنِ عَبْدِ اللَّا بِنْ زَمَا وَحَذَوْزِ عَبْنَ تِعَا زَانَبْ کہانے لگئے ہیں میں اپنے بیٹے عمر بن نبی سلمان اور اپنے داماد عبداللہ بن زمان کہتا کہ بیٹا جا کے بیعت کرو انہیں دعا نے کر لی ہے تو بھی جا کے کرو ایس طریقے نا بسر اور یمن جسے گیا حضرت علی رضی اللہ گورنل حضرت عبداللہ بن حضرت عبیداللہ بن عباس یمن چھٹکے نہ رہی دو بچے قابو آگئے حضرت چھوٹے کافران آوی شروع خضور نے نہیں اکھیا کرو بے گناہ بچے قسمر عبداللہ بن مان دے سامنے اس بسر نے اکھیا ہے نا دعا زبا کرو دو مانو زبا کیتا پا قاتلہ برمانو کسن ابن عبداللہ بن عباس ہر ماں پاگل ہوگی بیچاری منعا چاہر جگہ دیوانی پھرے دروندی پھرے کوئی انہیں بچیاں دے ترسنا تسیزیدنو روندے بیس سال بات چاہیا تھا پیوکی کرتا یعنی علی نو ختم کر لی کوئی حربانی تڑیا